وزیراعظم عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر اب وہ اظہار خیال کرنے والے ہیں میں آج محمود خان آپ کو اور پختون خواہ کی گورنمنٹ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں تھرڈ جنریشن تھرڈ جنریشن تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑھیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آٹری ہے جو جاتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بلکل بند ہو جاتی ہے چوک ہو جاتی ہے اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹے رہتے ہیں اس ٹریفک میں جس کی وجہ سے وہ پلوشن بھی بڑھتی ہے پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے بیسک آٹری کو ٹھیک کر دیا اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ ہاں تورخم تک تورخم تک جاتی ہے آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹن چیز جو لوگ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ستائیس کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آٹری ہے لیکن اس کے ساتھ تقریباً ساٹھ کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریہ ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ تو یہ اس کا یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک مارڈن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور اس علاقوں کو کور کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جبکہ آپ ایک مارڈن ٹرانسپورٹ سسٹم پروائیٹ کر دیں میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے پر ریزرویشنز تھی اور میں آج پرویس خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتا چلے گا اس کی اہمیت تو میں آج پرویس خٹک سب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں میں تو پرویس اٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہے پرویس اٹک آپ ٹھیک نکلیں اور جو جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بلکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹ میں کیا فرق ہونا چاہیے جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے اور یہ جو آپ نے دس روپے ٹکٹ رکھا ہے منمم اور دس روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں پچاس روپے تک یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے جو آپ کا مزدور ہے جو میند کاش ہے اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ بہت بڑی ایک نعمت بنے گی جو سٹوڈنٹس ہیں دوسری چیز اپنے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹکٹس رکھے ہیں کیونکہ ٹریول کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے کالیجز جانا یونیورسٹیز اور پھر ہسپتالوں کو کنیکٹ کر دیا آپ نے تو ہسپتال جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل میں آسانی ہو جائے گی یہ ایک میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں کم ہے کیونکہ ان ٹائم اس طرح کا جب آپ ایک پورا ٹرانسٹ ایک پورے شہر کا یہ صرف ایک سارک نہیں ہے ستائیس کلومیٹر کے پورے شہر کو کنیکٹ کر رہی ہے اس سے انشاءاللہ پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا تو اسے چینج آتی ہے آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس چل رہا ہے ڈیزل ہائیبرڈ ہے جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ مکس کیا ہے کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلی گی تھی پشاور میں جس طرح لہور میں بہت اوپر چلی گی تو یہ جو آپ نے انٹریڈیوز کی ہیں یہ ہائیبرڈ بسز اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کم ہی آئے گی شکریہ